اس ویڈیو میں ہم ایم ایس ورڈ کی میل مرج کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ میل مرج ہمارے پاس ہوتی کہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بھی جو ہے نمبر آف سٹوڈنٹس کو یا نمبر آف پرسنس کو آپ نے کچھ میلز سینڈ کرنی ہیں یا کوئی آپ نے لیٹر سینڈ کرنا ہے یا پھر آپ کوئی اپلیکیشن رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ نیوز سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان تک پیکام پہنچانا چاہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو مطلب سو پچاس کی تعداد میں اگر لوگ ہیں تو ان کو آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے نیم یا مارکس یا ایڈرس یا جو بھی فیڈز آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے آٹومیٹکلی چینج ہوتے رہے ہیں اور جو ہے آپ اگر پرنٹ کرنا جانے اس ڈاکومنٹ کے تو وہ پرنٹ بھی اسیلی ہوتا رہے ہیں اور نام چینج ہوتا رہے بار بار آپ کو یہاں پہ دوبارہ ایڈیٹنگ نہ کرنی پڑے رائٹ نہ کرنا پڑے تو ہم میل مرج ہم کس طرح سے شوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہوگا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہوگا جی ایک آپ نے ایکزل فائل بنا لینی ہے یہ جیسے میں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے تاکہ جو ہے ویڈیو شورٹ بنس کے تو اس لئے میں نے پہلے جو ہے ایک فائل بنا لیا ہے ایکزل کی ایکزل کی فائل بنا کے اسے جسٹ آپ نے سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک یہ ورڈ کی فائل بنا لینی ہے جس میں آپ نے لیٹر یا اپلکیشن جو ہے وہ ٹائپ کرنی ہوگی وہ ٹائپ کر کے جو ہے آپ اسے بھی سیو کر لیں گے اب میں نے اسے سیو کیا یہ دیکھیں یہ دونوں فائلیں ہمارے پاس سیو ہوئی ہوئی ہیں اب میں یہاں پہ ورڈ میں آجاتا ہوں اب میں کیا یوز کرنے چاہر ہوں جی mail merge یہاں پہ mailing میں آنے کے بعد اب یہ میں کرتا ہوں جی start mail merge آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں step by step mail merge wizard یہ different جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ option دیئے گئے ہیں کہ mail merge کا ہمارے پاس mail کا طریقہ کار کیا ہوگا اور یہ چیزیں define کی گئی ہیں یہ دیکھیں previous your letter کہ letter کا اپنے اگر preview لینا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں easily اور اس کے بعد previous write letter یہ چیزیں آپ یہاں سے view کر سکتے ہیں دوسرا گرہ ہمارے پاس shortcut جو method ہے وہ آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ نے select recipient کرنا ہے اور اس کے بعد use type new list کے new list type کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں نے تو ایک list type کی ہوئی ہے مطلب کہ excel file بنائی ہوئی ہے تو وہ میں یہاں سے select کر لوں گا use an existing list اگر آپ outlook سے جو ہے contact grab کرنا چاہ رہے ہیں outlook پہ اگر آپ کی contact پڑھیں contact list پڑی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی یہاں پہ آپ کلک کر کے جا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک desktop پہ file جو ہے save کر رکھی ہے تو میں یہاں پہ existing list پہ کلک کر دوں گا وہ file میں نے کہاں پہ رکھی تھی وہ تھے desktop پہ تو یہاں پہ میں کلک کر دوں گا اور اسے کر دوں گا میں select ٹھیک ہے یہ جب select کریں گے یہاں پہ بھی آپ کو file تھوڑا سی show ہو رہا ہے یہ file کا part جو ہے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں excel file کا اب میں اسے کیا کروں گا کر لوں گا open اب یہ آپ کو file show کر رہا ہے اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ first row of data contain column header یعنی کہ پہلی row جو excel کی ہوگی وہ header کے طور پر use ہوگی آپ اسے کسی اور جو ہے name سے یا کچھ سے show نہیں کر سکتے یہ میں نے header کے طور پر یہ file یہ جو ہے first row show کی ہوئی ہے مطلب roll number name marks position اور remarks وکرہ آپ جو بھی جس طرح کی list بنائیں گے لیکن first row جو آپ نے رکھنی ہوگی وہ as a header کے طور پر use ہوگی اور آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اسے header ہی use کریں تو اس کے بعد میں یہاں آ جاتا ہوں word میں اور اس کے بعد اس file کو میں نے select کیا تھا اب میں کر دوں گا ok ٹھیک ہے یہ مطلب کہ اس file سے excel کی file سے یہ connection یہاں پہ build ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ list کو میں نے کیا کرنا ہے insert کرنا ہے یہ دیکھیں اگر میں added پہ جاتا ہوں added recipients تو یہ ہمارے پاس different recipients ہیں مطلب میں یہ سب کو اگر mail send کرنا چاہا رہا ہوں تو at a time پہ انہیں سب کو کر دوں گا select اور جو ہے یہاں پہ آگے جو ہے اگر send کرنا چاہا رہا ہوں تو ok کر کے send کر دوں گا اگر میں اس کا print لینا چاہا رہا ہوں تو یہاں پہ print بھی لیا جا سکتا ہے اور اگر کچھ یہ further operation جو ہے اس پر perform کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ excel والی sheet جو ہے آپ کو show ہو رہی ہے جو میں نے یہاں پہ excel file بنا کے رکھی ہے role number name marks position اور marks وغیرہ remarks وغیرہ ٹھیک ہے اچھا میں اب اسے کر دیتا ہوں جی close اب میں نے کیا کرنا ہے اب simply میں نے ان columns کے جو ہے address لینے ہیں تو وہ میں کیسے لوں گا یہاں پہ میں کیا کروں گا جی ادھر آؤں گا insert merge field میں مطلب جو field میں نے merge کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ورڈ فائل کے ساتھ وہ field میں insert کرنا چاہا رہا ہوں یہ دیکھیں role number ہے role number کو میں نے insert کر لیا اور اس کے بعد name ہے name کو select کیا insert کر لیا اور marks ہیں اس کو بھی میں select کر لیتا ہوں اور جو ہے position ہے اس کو بھی select کر لیتا ہوں اور remarks ہیں اس کو بھی select کر لیتا ہوں insert کر لیتا ہوں insert کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ کر دوں گا close اچھا یہ fields ہمارے پاس یہاں پہ insert ہو چکے ہیں اب ان fields کو یہ میں نے جو highlight کیا ہوئے ہیں یہاں پہ place کر دوں گا تاکہ جب بھی میں جو ہے update کرنا چاہوں گا record تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ بجائے اس کے کہ میں بار بار اسے لکھتا رہوں write کرتا رہوں just میں نے جو ہے next 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 کرنا ہے اور یہاں پہ automatically ان کے name marks اور status وغیرہ change ہوتا رہے گا وہ کیا ہے اس کا طریقہ کر میں اس field کو اٹھا لیتا ہوں role number کی field کو یہاں سے cut کر لیا اور یہاں پہ role number پہ میں place کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پر role number آ گیا اس کے بعد میں name کو اٹھاتا ہوں اور name والی field کو یہاں پہ name کی جگہ پہ میں paste کر دیتا ہوں اور اس کے بعد marks والی field کو اٹھاتا ہوں جو address دیا ہوا ہے اور یہاں پہ marks کی جگہ پہ میں place کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی marks ہیں وہ یہاں پہ insert ہوتے جائیں اور اس کے بعد position ہے یہ میں position کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ status کی جگہ پہ show کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ show کر دے کونسی position ہے اور اس کے بعد remarks remarks کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ remarks کے نیچے place کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ہو گیا جی اب میں کرتا ہوں جی preview کہ کیا ہمارے پاس یہ automatically show ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھیں ڈیئر محمد اختر ہو گیا اور یہاں پہ اس کے دیکھیں جی having 70 marks ہیں اور role number 121 ہے اور marks جو ہیں remarks good دیا ہوا ہے اب اس میں میں check کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اختر marks 70 second position ہے اور good remarks ہیں اب میں second change کرنا چاہا رہا ہوں اب یہ دیکھنا یہ name change ہو جائے گا جب میں next کروں گا یہاں پہ تو next record جب آئے گا تو یہ ہمارے پاس change ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں name کیا ہے farwa اور پہلے کیا تھا اختر تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے reach اور third پہ تنویر اور fourth پہ فہیم اس طرح سے مطلب کہ just میں یہاں پہ click کروں گا اور اس کے بعد جو ہے record automatically change ہوتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا آپ یہی طریقہ جو ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ click کیا اور یہ دیکھیں different records جو ہے automatically change ہو رہے ہیں آپ کو بار بار write نہیں کرنا پڑ رہا یہ جو یہ ہوتا ہے mail مالجی کا طریقہ جس سے ہم Excel کی command کو use کرتے ہوئے word میں different operations perform کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں hope so یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے تو وہ comment section میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی